کسان دیس کی آندولان پر ہیں لگاتار چرچہ ہو رہی ہے لیکن آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایم ایس پی کیا ہوتی ہے ایم ایس پی کا مطلب کیا ہے اور ایم ایس پی تیہ کہاں سے ہوتی ہے ان کا کسانوں کے جیون پر کتنا اثر پڑتا ہے ایم ایس پی وہاں نیونتن سمرتھر مول یعنی گارنٹیڈ مول ہے جو کسانوں کو ان کی فصل پر ملتا ہے بھلے ہی باجار میں اس فصل کی قیمتیں کم ہوں اس کے پیشے ترکیہ ہے کہ باجار میں فصلوں کی قیمتوں میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کا کسانوں پر اثر نہ پڑے انہیں نیونتن قیمت ملتی رہے یہی مانگ کسان کر رہے ہیں اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی کوئی قانون نہیں ہے سرکار ہر فصل سیجن سے پہلے سی اے سی پی یعنی کمیشن فار اگریکلچر کاسٹ اینڈ پرائیز کی سپاریز پر ایم ایس پی تنے کرتی ہے یعنی کسی فصل کی بمپر پیداوار ہوئی ہے تو اس کی باجار میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تب ایم ایس پی اس کے لیے فکشٹ ایک شورٹ پرائیز کا کام کرتی ہے یا ایک طرح سے قیمتوں میں گرنے پر کسانوں کو بچانے والی بیما پالیسی کے طرح کام کرتی ہے اس کی جہورت کیوں ہے یا کب لاغو ہوئی اس کو بھی جانیے انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کے دسک میں کشان پریشان تھے یعنی کسی فصل کا بمپر اتبادن ہوتا تھا وجہ کسان آندولن کرنے لگے لاغت تک نہیں نکل پاتی تھی ایسے میں فوڈ مینجمنٹ ایک بڑا سنکٹ بن گیا تھا سرکار کا کنٹرول نہیں تھا 1964 میں یلکے جھاں نے نیتیت میں فوڈ گرینز پرائز کمیٹی بنائی گئی تھی جہاں کمیٹی کی سجھاؤں پر ہی 1965 میں خاد نگم جو بھارتی خاد نگم جس کو FCI کے ستھاپنا ہوئی اور اگریکلچر پرائزز کمیشن بھی بنا APC بھی بنی ان دونوں سنستاؤں کا کام تھا دیس میں خاد سرچہ کا پرشاشن کرنے میں مدد کرنا ساتھی ساتھ FCI وہ ایجنسی ہے جو MSP پر اناز خریدتی ہے اسے اپنے گوداموں میں سٹور کرتی ہے پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم یعنی پی ڈی ایس کے جریعے جنتہ تک اناز کو ریائیتی درو پر پہنچاتی ہے یہ معاملہ صاف ہے سبھی کو پتا ہے لگ جانتے ہیں لیکن لڑائی MSP سے ہی یہیں شروع ہو رہی ہے پی ڈی ایس کے تحت دیس بھر میں قریب پانچ لاکھ اشیت ملے دکانے ہیں جہاں سے لوگوں کو ریائیتی درو پر اناز بانٹا جاتا ہے اے پی سی کا نام انہیں سو پچاسی میں بدل کر کے سی اے پی سی کیا گیا یہ کرسی سے جڑی وستوں کی قیمتوں کو تیہ کرنے کی نیتی بنانے میں سرکار کی مدد کرتی ہے اب MSP کسانوں کو کس طرح لاب ہو رہا یہ جانگیے خاد دیو ساجنگ بیترن ماملوں کے راجی منطری راو صاحب دانوے پاٹین نے 18 ستمبر کو راج سمہ میں بتایا کہ 9 ستمبر کی استطیع میں ربی سیجن میں گیہو پر MSP کا لاب لینے والے 43.33 لاکھ کسان تھے یا پچھلے سال کے تلنا میں 25.57 لاکھ سے قریب 22% زیادہ تھے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت میں کسانوں کو کتنی MSP ملتی ہے راج سمہ میں دی گئے جانکاری کے امسوار پچھلے پانچ سال میں MSP کا لاب اٹھانے والے گیہو کسانوں کی سنکھیا دو گنی ہو گئی ہے 2016 سترہ میں سرکار کو MSP پر گیہو بیچنے والے کسانوں کی سنکھیا 20.46 لاکھ تھی اب ان کسانوں کی سنکھیا 112.10 پرسن زیادہ ہے ربی سیجن میں سرکار کو گیہو بیچنے والے کسانوں میں مدھے پردیس 15.9 لاکھ سب سے آگے تھا پنجاب 10.49 لاکھ حریانہ 7.8 جیرو لاکھ اترہ پردیس 6.6 لاکھ راجستان 2.9 لاکھ اس کے بعد تھے یہ حرانی والی بات ہے کشی قانونوں کو لے کر مدھے پردیس میں کوئی آندولن نہیں ہوا اور تو اور کسی منتی نریندر سنگھ تومر مدھے پردیس سے ہی تعلق رکھتے ہیں خریف فصل میں ایم ایس پی پر دھان بیچنے والے کسانوں کی سنکھیا 2018 اور 29 میں 96.93 لاکھ کے مقابلے بڑھ کر کے 1.24 کرون ہو گئی ہے یعنی 28 پردیس جیدہ خریف فصل میں بڑھی ہے ایم ایس پی کے لیے خریف سیجن 2020 سے قیس کے لیے اب تک خرید سرور نہیں ہوئی ہے 2015 2016 کے مقابلے یہ بڑھتری 70 پرسنٹ سے زیادہ ہے اس قانون سے کسانوں کو ملنے والے ایم ایس پی پر کیا اثر ہوگا اس کو جاننا بہت جروری ہے کرسی منتی نرین سنگھ تومر نے بھاسکر سماتا کو بتایا تھا ایک انہوں نے انٹریویو دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نئے قانون سے کسانوں کو کھلے وزار میں اونی فصل بیچنے کا بکلف ملے گا اس سے پرتیس پردہ بڑھے گی کسانوں کو اپنی اپج کی بہتر قیمت ملے گی تومر کی ان داموں کا کتنا اثر کسانوں پر پڑا یہ بات تو نہیں تہہیں لیکن ایم ایس پی کو لے کر کے جس طرح سے بھرم پیدایا کیا گیا اور بھرم کی باتیں ہوئی آج صاف ہو گیا ہے کسان کیول ایم ایس پی کی لڑائی لڑ رہا ہے اور سرکار جلد ہی اس کو اس بات پر ماننے منانے پر تیار ہو سکتی ہے تو یہ پوری کہانی ہے ایم ایس پی کے جس کو نہ پتا ہو جانکاری نہ ہو اس کہانی کو سمجھے اور اس طریقے سے جان سکتا ہے کہ بھارت میں ایم ایس پی کا کتنا بڑا رول ہے آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگاتار ایسے جانکاری بھرے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کو دن نہیں بھولیے دھنیباد جائے ہند جائے بھارت